بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کچھ لوگوں نے فون کیا اور خارش کے لئے نسخہ پوچھا ہے تو میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو یہ نسخہ خارش کا ایک ہاتھ آیا ہے جو آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں سادہ سا نسخہ ہے اور سالہ سال سے یہ آزموتہ اور مایاری نسخہ ہے ہر قسم کی خارش کے لئے الرجی کے لئے پرانی سے پرانی خارش بھی اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی دو چیزیں ہیں صرف اس نسخے میں ایک تہا منڈی بوٹی یہ پنسار سٹور سے بہ آسانی مل جائے گی آپ اس کو آپ نے پھول اور پتوں سمیت لانا ہے اگر کسی جگہ سے آپ کو مل جائے کھیتوں کھلیانوں میں بھی یہ ہوتی ہے پہاڑی نماز جگہوں میں بھی یہ مل جاتی ہے اکثر علاقوں میں یہ ہوتی ہے لیکن اگر نہ دستیاب ہو تو آپ مشکل میں پڑھنے کی بجائے پنسار سٹور سے یہ لا سکتے ہیں منڈی بوٹی پتوں اور پھولوں سمیت آپ لا کے اس کو نو گرام اس کا وزن ہونا چاہیے دوسری چیز ہے وہ ہے مرچ سیاہ جو ہم کھانوں میں گھر میں مثالے میں استعمال کرتے ہیں سیاہ مرچ سات دانیں سات دانیں سیاہ مرچ کے اور نو گرام یہ منڈی بوٹی ان کو آپ نے اچھی طرح باریک کر لینا ہے بوٹی کو پہلے پھر کالی مرچ اس کو پیس لیں اچھی طرح باریک پھر اس کو چھاننا ہے آپ نے کپڑے میں باریک سا ململ کا کپڑا لے کے چھان کے تو آپ رات کے وقت ایک چٹکی پانی میں حل کر کے پلائیں مریض کو بچے کو خارش ہو بڑوں کو ہو تو انشاءاللہ العزیز دو تین دن میں خارش ختم ہو جائے گی داد چمبل خون کی خرابی خون میں گرمی کی وجہ سے خارش الرجی کے جراسیم ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے خون صاف ہو جائے گا اور خارش کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ